اسلام علیکم ناظرین کیبین نیوز کے آفٹرنون نیوز میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونیہ خان نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم تفصیلات پر جاریہ سال ایشیا پیسفک کے علاقے میں مسلسل تیز رفتاری سے معاشی ترخی کرنے والے شہروں میں حیدرباد پہلے مخام پر ہے آکسفورڈ ایکنومکس نامی تنظیم کی جانب سے دیار کرتا ریپورٹ میں زباد کا انکشاف کیا گیا اب تک ترخی آفتہ سمجھ جانے والے شنگھائی ٹوکیو اور سنگپور جیسے شہروں کو حیدرباد نے پیچھے چھوڑ دیا ہے آکسفورڈ ایکنومکس میں دنیا بھر سے تین سو معاشی ماہری انتظیہ کار موجود ہیں تنظیم کی جانب سے سال بھر چلنے والے عالمی رجانات معاشی پیش قیاسیوں ایکنومیٹرک نیلسٹ کرتا ہے دو ہزار باویس میں جنوبی ہنسے ہیدرباد کے ساتھ ساتھ بیگلور کی کارگردگی بھی خابل خدر رہی ہے موجودہ طور پر دنیا معاشی انتظیہ کی طرف روا دوا ہے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کورونا وبا جیسے مہرکات کی وجہ سے امریکہ جیسی معاشی طاقت بھی پریشان ہے معاشی ماہرین کا مانا ہے کہ سال دو ہزار باویس کے وہ آخر میں شروع ہوا معاشی انتظیہ دو ہزار تیویس میں بھی جاری رہے گا اس صورتحال کے درمیان آکسفورڈ ایکنومکس کی جانب سے جاری کردہ ریپورٹ سنسنی خیز ثابت ہوئی ہے تو ہم پرستی پر مشتمل کفریات و شرکیات نواقع اسلام ہی میں شامل ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا کہ تلگانہ سٹیٹ وقت بورڈ غیر مسلموں کی شرکیہ و کفریہ آمال کو غیر محسوس طریقے سے درگاہوں میں رائج کرتا جا رہا درگاہ حضرت جہانگیر پیرا رحمت اللہ علیہ واقع موزے ینمن نروہ کتور منڈل زلے رنگارڈی میں مختلف اشیاء کی حراج کے لیے ایک بار پھر ٹینڈرز طلب کی گئے ہیں اس سے قبل بھی ٹینڈرز جاری کیا گیا تھا جس پر گاڑیوں کی نظر واہن پوجہ سے حاصل آمدنی کو بھی حراج کی جانے والی اشیاء میں شامل کے جانے کی نشاندہ ہی کی تھی جس پر اس مرتبہ بھی اس مد کو برخرار رکھا گیا ہے مگر اب واہن پوجہ کو حضف کر دیا گیا ہے یہاں یہ بات خابل غور ہے کہ دیگر آئیٹمز میں ایک اور مد بندش بھی شامل ہے اور یہ اسطلاح جادو ٹونا کرنے والے بطور خاص استعمال کرتے ہیں اور اس کے ناموں پر سادہ لوہ لوگوں کو لوٹتے ہیں وقف بوٹ کے حکام کی خوش خسمتی ہے کہ تلگانہ میں جادو ٹونا کے خلاف کوئی خانون مروج نہیں ہے وانہ ضعیف الاعتقادی کو فروغ دینے کے جرمیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جاتی وقف بوٹ کے ذرائع آمدنی کا ایک مخصوص حصہ مختلف درگاہوں میں غلق اور نظر وہ نیاز وغیرہ کے ٹھیکوں کے حرات سے حاصل ہوتا ہے اس مرتبہ درگا جہانگر پیران کے ایک سالہ مدد کے لیے پندرہ مدد سے حاصل آمدنی کا ٹھیکے کے لیے بنیادی گتے کے خدر دو کروڑ اسی لاکھ روپے اور رخم دھڑوت پچیس لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ زبردست مسابقہ نہ ہونے کی صورت میں بھی اس مرتبہ ٹین کروڑ روپے تک پہنچ سکتا ہے بی آر اس رکن کانسل کی قویتہ نے کہا کہ حصول تلنگانہ میں صحفی برادری کا کردار ناخابل فراموش ہے صحفی برادری نے تحریک تلنگانہ میں کیچ انرشکھ روک کے ساتھ خدم سے خدم ملا کر حصہ لیا تھا صحفیوں کے سکردار کا کیسیا نے بھی اطراف کیا ہے اور تشکل تلنگانہ کے بعد سے صحفیوں کی فلاوہ بہبود کیلئے کئی پروگرامز پر عمل کیا جا رہا پٹن چیرو میں جیمار کنونشن میں ٹی یو ڈیبلو جے کی دوسری محاصبہ اور انجین جنرلسٹ یونین کے دسوے پلمنیری اجلاد سے خطاب کرتے ہوئے قویتہ نے کہا میڈیا ہاؤس کو غیر جانبداری کے ساتھ خبروں کی نشر وہ اشارت کرنا چاہیے اس کے علاوہ خبر تحریر کرنے والوں کو عالی اغدار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے فرائز انجام دینا چاہیے اسی وقت ٹیلی ویژن چینلز پر عوام کا بھروسہ اور اعتماد بڑھے گا انہوں نے کہا ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا کہ آج سماج اغبارات میں شائع اور ٹیلی ویژن پر نشر کی جا رہی خبروں پر بھروسہ کرنے کے موقف میں نہیں ہے ناظرین وقت تو چلے ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر ہیدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسہ من نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارہ نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدرپورہ ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدرباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے درکی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مختم ہے بٹے ہی مزید خبرانکی جانی آج سکندرباد زلے 315 کے انرویل کلب کے نئے خومی پرندے پیکوک کو ایک سال کے لیے گود لیا ہے اس سلسلے میں جین تی کنن صدر انرویل کلب آف سکندرباد کے ساتھ لیلا چندوانی ڈسٹک چیرمن ڈسٹک 315 جین تی کنن صدر انرویل کلب آف سکندرباد مریگنینی ماتھور سیکرٹری آئی ڈیبلو سی سوہاسنی پربو خزانچی ممتا جین ایڈیٹر سفنہ لطا کے ڈی ڈی ای ایس او پی ڈی سی نینہ دسائی سابق صدور اتنا راو لطا گروال مینہ گپتہ سیما کمار پنکی آنند اور ای سی ممبر پرباہ کر پرکاش نے نیروزولجیکل پارک ہیڈرباد کا دورہ کیا اور ایک سال کی مدد کے لیے ایک مور کو گود لینے کے لیے تیس ہزار روپے کا چیک ایجس راج شیکھر کیوریٹر نیروزولجیکل پارک ہیڈرباد کے حوالے کیا بعد میں جین تی کنن سدر انر ویل کلپ آف سکندرباد نے کلپ کے اراکین کے ساتھ مور کے انکلوجر کا دورہ کیا اور چڑیا گھر کو بہت ساف سترا رکھنے اور اچھی حفظانی سہت برخرا رکھنے پر زوم پارک کے انتظامیہ کی ستائش کی اور کہا کہ وہ خومی پرندے پی کوک کو لگاتار چھٹی بار گود لے رہے ہیں دہلی میں زبردست تھنڈ ہے جس کی وجہ سے دیریکٹوریٹ آف ایڈوکیشن حکمت دہلی کی طرف سے پرائیوٹ سکولوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے ایڈوائزری میں موسم سرما کے پیش نظر سکولوں کو پندرہ جنوری تک بند رکھنے کو کہا گیا ہے دہلی کے زیادہ تر نیجی سکولوں میں موسم سرما کی تاتلات آٹھ جنوری تک تھیں اور سکول آج سے کھلنے والے تھے دوسری طرف دہلی کے سرکاری سکولوں میں یکم سے پندرہ جنوری تک موسم سرما کی تاتلات ہیں لیکن اب نیجی سکولوں کے لیے بھی ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے سکولوں کو پندرہ جنوری تک بند رکھنے کو کہا گیا ہے واضرہ کے دہلی کے سرکاری سکولوں میں نوے اور باروی جماعت کے بورٹ کے طلبہ کے لیے دو جنوری سے چودہ جنوری تک کلاسز چل رہی ہیں تاکہ بچوں کے بورٹ امتحانات کی تیاری نہ رکے اس سے قبل ڈیریکٹوریٹ آف ایڈوکیشن نے دہلی کے تمام سکولوں میں پندرہ جنوری تک موسم سرما کی تاتلات کا اعلان کیا تھا واضر ہے کہ کچھ نیجی سکول آج سے کھلنے کی تیاری کر رہے تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کئی سکولوں نے والدین کو نوٹس بھی بھیجے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو واتسپ گروپ اور ای میل کے ذریعے سکول بھیجے پانچیسے فاکٹریلو اگنی پرماظ دن جرگیندی کامپنی لاؤس آئیندی نا پھرت تا ڈپرشن لکھ ویڑھڑیا رو بابا رجا کان بانگاڑی انتہ باؤ چیسے رو ای روزو مآ کامپنی بھارت دیسن لونی نیمبر ون ایکسپورٹ کامپنی آئندی نیمبر ون ایکسپورٹ کامپنی بھارت دیسن لونی نیمبر ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ